اسلام آباد میں تینوں مسلح فاج نے آلی شان پریڈ کا مظاہرہ کیا جس کے مہمان خصوصی ملیشیا کے صدر ماطیر محمد تھے جبکہ پریڈ دیکھنے کے لئے تینوں مسلح فاج کے سر براہان صدر مملکت پاکستان عارف علوی وزیر آزم پاکستان نمران خان اور وزیر دفاع تھے جبکہ صدر مملکت نے پریڈ کا معاینہ بھی کیا 23 مارچ و میں پاکستان کے موقع پر فضائیہ اور نیڈی کے جہازوں کا مظاہرہ فضا میں پرواز کرنے والے تیارے جے سیونٹین تھنڈر جو پاکستان اور چائنہ کے اس طرح سمنہ ہے ایف سولہ میراج پی سی تھری اورین ایف سیون تیاروں کی ہوا میں پرواز پورے آسمان پر اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نارے گوچتے رہے دشمن پر دھاک بٹھا دی گئی نواز شریف سے مریم نواز کی اسپتال میں ملاقات مسلم لیگ کے کارکنان نے ٹرین روک لیگ ٹرین پر چڑھ کر مسلم لیگ زندہ باد کے نارے مریم نواز نے بتایا کہ نواز شریف کی حالت بہت خراب ہے اور ان کے بردو کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی ہے کراچی سمیت پاکستانی عوام نے باہر نکل کر یوم پاکستان کے موقع پر ملی نغمے گائے اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں اے وطن کے سجیلے جوانوں تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اوہ اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے خوادی نظرات آپ کو بتاتے چلیں کہ رہنما پیپس پارٹی فیصل رضا عابدی نے احسن نیوز چینل کے چیئرمین سلیم دیلوی سے بات کرتے ہوئے جوم پاکستان کی مبارک بات پیش کی ان کے ساتھ ساتھ چوہل عابدی نے بھی چیئرمین احسن نیوز چینل کے سلیم دیلوی صاحب سے بات کرتے ہوئے تمام پاکستانیوں کو پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہوئے مبارک بات پیش کی خوادی نظرات ارشد شہروانی نے بھی احسن نیوز چینل کے چیئرمین سلیم دیلوی کو جوم پاکستان کی مبارک بات پیش کی لیزا مہدی نے بھی تمام پاکستانیوں کو جوم پاکستان کی مبارک بات پیش کی